سلام علیکم دوستو آج کل بہت سارے دوستو کے ساتھ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کا چینل ہیک ہو جاتا ہے یا ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے جی میل ہیک ہو جاتا ہے تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کیوں ہیک ہوتا ہے آج میں اس بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک سٹرونگ اسے ہیک ہونے سے کیسے بچا سکتے یا ایک سٹرونگ جی میل کیسے بنا سکتے ہیں جی میل تو سب بھی یوز کرتے لیکن ایک سٹرونگ جی میل بنانا اور پھر اسے سیکیور کرنا اور اگر آپ سے پاسورڈ یا موبائل نمبر دینا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سب کچھ پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے ایمیل کو سٹرونگ بنا سکتے ہو اپنی جی میل آئی ڈی کو سٹرونگ بنا سکتے ہو اور اسے سیکیور کر سکتے ہو تو ویلکم کرتا ہوں دوستو آپ کو اپنے ڈسٹوپ سکرین پر اگر دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ اسے جو ہے نا سسکرائب کر لے اور ساتھ میں اس بیل نوٹیفکیشن کو بھی اون کر دے تاکہ میں اومیٹ اپلوٹ کرو آپ کو بروقت نوٹیفکیشن مل سکے تو چلتے ٹوپک کی طرف یہاں اپنے جی میل ڈوٹ کوم کول لینا ہے اپنے کروم براؤزر میں یا آپ کسی بھی براؤزر میں بھی کول سکتے ہیں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آنا ہے کریٹ ان اکاؤنٹ پر کلک کر لینا ہے کریٹ ان اکاؤنٹ پر جو آپ کا فرس نئے میں آپ نے وہاں پر یہاں پر وہی لکھنا ہے آپ کچھ بھی نام لکھنا چاہتے ملک سکتے جیسے میں لکھ رہا ہوں ڈسکرپشن میں نے لکھ دیا ہے اب میں جو ہے نا جی میل لکھنا چاہ رہا ہوں میں ادھر جی میل لکھتا ہوں یہ آٹو اس نے جو ہے نا مجھے جی میل لکھ کے دے دیا تو اسی پر یہ آویلیبل ہے تو میں یہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آٹو ای میل آگیا تو اس کے بعد مجھے پاسورڈ لکھنا ہے پاسورڈ آپ کس طرح سے لکھیں گے آپ کو میں اسکرین پر شو کروا رہا ہوں گا آپ اس ٹائپ کا پاسورڈ دیں گے تو یہ انتہائی سٹرونگ لگے گا ہیک بھی نہیں ہو پائے گا ہیکر کے لیے بھی پریشانی ہوگی اسے ہیک کرنے میں پاسورڈ میں دے چکا ہوں دھونوں میں سیم پاسورڈ دے دیا ہے اور اس کے بعد میں کرتا ہوں نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد سب سے ایمپورٹنٹ یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر دے دینا ہے آپ کوئی بھی کوئی بھی کنٹری سے ہو آپ نے اپنی کنٹری سیلیک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے موبائل فون کا نمبر دے دینا ہے میں اسے بلڑ کرتا ہوں دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریکاوری ایمیل آپ نے لازمی ایمیل ریکاوری دینی ہے اس میں لازمی کیوں کہ اگر آپ سے جب کبھی یہ بھول جائے آپ کا اکاؤن یا پاسورڈ اور غیرہ بھول جائے تو آپ اس ریکاوری ایمیل کے ذریعے آپ اسے ریکاور کر سکتے اگر یہ آپ نہیں دیتے تو آپ اپنا اکاؤنٹ کو دیں گے جو آپ کا امپورٹنٹ بھی ہو سکتا ہے گوگل ایڈسن کے ساتھ بھی کرنیکٹ ہو سکتا ہے یا آپ کی کوئی ایسی ایکٹیوٹی یا خاص چیزیں اس میں پڑھی ہوتی ہے تو آپ پاسورڈ بھول جاتے جس کے بعد میں آپ کو نقصان ہوتا ہے تو لہٰذا آپ اس میں ریکاوری ایمیل لازمی رکھا کریں ایڈ کیا کریں میں یہاں پر ایڈ کروں گا اپنا ایمیل اس کے بعد آتا ہے آپ کا بڑے بڑے آپ کے کبھی میل لکھتا ہوں جنڈر آپ نے اپنا دینا ہے میل تو اسے نیکس کر دیتا ہے ٹھیک آپ نے اس پوری پرائیویسی پرامس کو پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے پڑھ لینی ہے ہم نے تو پڑھ لی ہے آپ لوگ بھی پڑھ لیجیے گا میں نے پہلے سے پڑھ کے رکھی ہے اگری کرتا ہوں اسے اگری کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھو میرے پاس یہ میرا جی میل اکاؤنٹ کل گیا ہے اس میں اب کچھ ایمپورٹنٹ سیٹنگ کرنی ہے جو کہ بہت لازمی ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کی ایمیل کو سیکیور کرنے کے لیے آپ آپ نے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں منیج یور گوگل اکاؤنٹ پر کلک کر لینا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اپنی سیکیورٹی میں لازمی آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے اسے آن کر لینا ہے جو گیٹ سٹارٹڈ تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی ہے کرنا چاہے کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکے کیونکہ اگر ہوئی ہے کریں گے آپ کے پاس ایک نوٹیفکیشن یا میسیج کے تر آئے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ کوئی کول جسے آپ جلدی سے ٹک کر سکتے ہیں پاسورٹ دے دیتا ہوں میں ٹیکس میں یہاں پر سیلک کرتا ہوں کہ مجھے ٹیکس آیا اگر اسے کوئی اوپن کر رہی ہے اس میں کوئی ہوگلیا مارے تو مجھے ٹیکس آیا یہاں سے مجھے ٹیکس ملے گا نیکس کر دیتا ہوں اب میرے موبائل پر میسیج آئے گا وہ میں یہاں پر ایٹ کر دوں گا تو یہ میرے موبائل پر یہ کوڈ آ چکا تھا اور میں نے اسے یہاں پر ایٹ کر دی یہاں پر ایٹ کرنے کے بعد میں اسے نیکسٹ کر دیتا ہوں ویڈیڈیشن پن تو یہاں سے میں اسے جو ہے نا ٹن آن کر دیتا ہوں نوٹیفکیشن آن کر دی ہوں یہاں پر میں نے نوٹیفکیشن کو آن کر دیا اب تو یہاں پر آپ نے ٹو سٹیپ ویڈیفکیشن کو نوٹیفکیشن کو آن کر دیا ہے جس کے ذریعے آپ کے موبائل پر اس نمبر potentصف کے ایک میسیج ملے گا آپ کو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہیں یہاں سے اس کو diyeک کرنا ہے بے کرنے کے بعد دوستو آپ نے جو انا اپنے یک میں آ جانا ہے کہ یہاں پر آپ جو انا اپنا ڈیٹا چینج کر سکتے ہو کوئی بھی اگر نام چینج کرنے دیٹا اپپر چینج کرنے اگر یا سے آپ کو اس کی پروفائل پکچر چینج کرنی تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو مجھے پھلا نہیں نہیں کرنی میں سے رہنے دوں گا مجھے اپنا موبائل کا نمبر ویریفائے کروانا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کانٹیک انفرمیشن یہ میرا ایمیل ہے اور اس کے اندر ہے ریکاوری ایمیل بھی میں نے ایڈ کی ہوئے اگر مجھ سے یہ بھول جائے تو میں اس سے اس ایمیل کو ریکاور کر سکتا ہوں میں آج سے بیگ جاتا ہوں بیگ جانے کے بعد میں اپنے موبائل نمبر کو ویریفائے کرتا ہوں یہ جو نمبر میں نے ایڈ کی کر دیا اور ویریفائے کر دیا یہ میرا نمبر ویریفائیڈ ہو گیا اب میں اب میرا یہ جو جی میل اکاؤنٹ ہے یہ ویریفائیڈ ہو چکا ہے اسے بھیک کر دیتا ہوں بھیک کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر ویریفائیڈ کا اپشن آ گیا ہے اب کچھ سیٹنگ اور چک کر لیتے اس میں کمپلیٹ ہے ہوم میں جانا ہے ہوم میں آپ پریویسی وغیرہ سب کچھ یہ بلکل فریش اکاؤنٹ ہے اس میں بھی کچھ بھی استعمال نہیں ہوئے بس دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو کچھ ملک اگر ملک ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں